دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دو نہ دکھا دو دلت دنیا کو میرا گر چپا کے لے کی آنکھیں چلو صبر کرو صفیہ اب ایسی نامراد اولاد کے لیے رونے کا کیا فائدہ اللہ معاف کرے کہ ایسا برا وقت آ گیا ہے اپنی ہی اولاد ماں باپ کو سنبھالنے سے انکاری ایسی اولاد سے تو بھئی بے اولاد ہی بھلے خیر ایسا بھی نہیں ہے تم نے تو سب کو ہی لپیٹ میں لے لیا پانچوں گیاں برابر نہیں ہوتی اب میرے بیٹی بیٹے کو دیکھ لو مثال ہے پورے خاندان کے لیے اب ہر عورت تو تمہاری طرح اولاد کے معاملے میں خوش قسمت نہیں ہوتی نا زائدہ یہ تو ٹھیک کہا تمہیں بیٹی تو خیر میری ہے ہی بڑی خدمت گزار لیکن میرا بیٹا وہ بھی جنت کمارا ہے جنت بہو سے کہتا ہے مجھے کھانا ملے نا ملے میری امی کو اور ابو کو وقت پر کھانا ناشتا سب دو اور میری بہو اتنی پڑی لکھی سمجھتار خدمت گزار ہے کہ بس امی امی کہتے تو اس کا مو نہیں سوپتا بھی ساس بھی تو پھر میرے جیسی ہو نا سب کچھ میں نے تو بچوں کے حوالے کر رکھا میری بہو نے تو بیٹے کو اپنی پتھی بے کیا دو وقت کی روٹی دینا بھی اسے بوجھ لگتا ہے بھائی لانت ہے اسے زنمرید مد بھائی بس صفیہ دفع کرو جانے دو اسے تم نا رزوی بھائی کا خیال کرو بس دیکھو کتنے پریشان ہیں بچارے اچھا یہ لو یہ رکھ لو رکھ لو نا کام آئے گا کام آئے گا آپ کی مددی ہمارا سہارا ہے ورنہ ہم تو دنیا میں بے یار و مددگار رہ گئے ہیں پیسے مسارت یہ مقافات عمل ہے انسان جیسا سلوک اپنے بزرگوں سے کرتا ہے نا پھر اس کی اولاد پلٹ کر وہی سلوک اس کے ساتھ کرتی ہے اور بد دعا وہ تو عرش کو ہلا دیتی ہے زائدہ بہن قسم سے میں نے تو اپنے ساسوسر کی بڑی خدمت کی تھی بس طرح ملک میں بھی اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلایا میری ساس نے تو بہت دعائیں دی آپ بس بھی صاحب سے پوچھ لی جائیں پس پھر دل سے دعا نہیں دی ہوگی انہوں نے ورنہ ضرور قبول ہو جاتی چلو خیر اب تم زرہ حوصلہ رکھو صبر کرو یوں رو رو کے جان گوانے سے کیا فائد ہے بھائی کا خیال کرو ان کے لیے دوائیاں لیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں چلو بھائی اچھا بھائی خدا حافظ بہت شکریہ آپ کا صحب بس بس اپنا خیال رکھنا بہت سوڑا ہے تہاں کاری بہت سوڑا ہے میں نے اس بس پیر پھر دول سے دوائیاں لے لیں اور تیری شوگر کے ختم ہو وہ بھی لے لیں نہیں تمہاری ہی لے کر امی زائدة آپ کا کتنے پیسے دے گئی ہیں نہیں اللہ وہ تو بس ہی ملنے آئی تھی چھوٹ بولنے کی ضرورت تو ہے نہیں میرے ساتھ یہاں تنے کیا دبایا ہوئے آپ نے یہ ان پیسوں سے تیرے اببہ کی دبائی لانی ہے خلیل ہاں ہاں میں لا کے دیتا ہوں ادھر دیں تین دن سے میری بیٹی بیمار ہے میرے پاس دبائی کے پیسے نہیں ہے اور آپ یہ ہزار روپے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شرم نہیں آتی آپ کو جب میں سارا خرصہ اٹھاتا ہوں تب خیال نہیں آتا آپ کو لائیں مجھے دے آپ نے ویسے ہی موج میں لے کر نیسے کوئی کام تو کرنا نہیں ہے سارا گھر کا خرصہ تو میں اٹھاتا ہوں آپ دونوں کا خرصہ بھی دیکھ لیں پیسے پیجے دے 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 تینے اببہ کی ایک مہینے سے دبائی نہیں آئی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا شرم ٹھیک کہتی ہے آپ لوگ جو نا صرف عیاشی میں لگے رہتے ہیں اور میں مسلم کیا کرتا ہوں اپنی بیوی اور بچی کا حصہ آپ دونوں کو دیتا ہوں اور آپ یہ راز رکھتے ہو اور باق کیا پیار ہے دیکھ خیلی سارے پیسے مطلعے دیکھ میری دھوائی آنی ہے تو تو اپنی بیوی پی آئی آئی شموڑا دے گا پیسے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اببو میری بات سنے ایک لفظ سنوں گا اپنی بیویی کے بارے میں دھوائی نہیں کھو گے نا کچھ فرق دی پڑے گا کب سے کہہ رہا ہوں گھر میرے نام کرو میں کرو بغاڑ کرو نہیں دبا کے باتے ہوئے یہ مکان تیرے نام کرو آرہ مر جاؤں گا مگر یہ مکان تیرے نام نہیں کروں گا ابھی اس کا یہ اچھا رہے اگر مکان تیرے نام ہو گیا تو تو ہمیں وہاں روڈ پر بٹھا دے گا وہ تو میں ابھی بٹھا دوں گا بہت جلدی بٹھا دوں گا دیکھتے جاؤ شبنامہ اور شبنام آئی اللہ ہمارے نصیب میں تو یہ بے حس لکھا ہے سایدہ آپ پہ جیسے کسمت ہماری کا میں کہتا ہوں اس سے تمہیں تڑھتا کہ اللہ میں بے اولاد رکھتا ایسی اولاد تو نہ ہوتی بات رو کیا نہ رو کیا نہ رو بات رو اسلام علیکم والیکم اسلام امی کا ہے صبح سے نکلی ہوئی ہے نا جانے کہاں گئی ہے ان سے تو پوچھتے ہوئے ابھی ڈیری لگتا ہے طبیت کیسی ہے تمہاری سر میں شدید درد ہے پڑی مشکل سے اٹھ کے کھانا بنایا ہے کام والی چھٹی پہ گئی ہوئی ہے اور آپ کی امی کو تو میرا خیال ہی نہیں ٹپیکل ساس کی تا اور لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہیں کہ دیکھ لو اب کیا کر سکتے ہیں اوپر سے وہ زینب نے تنک کیا مجھے کال پہ کال کال پہ کال بھائیو انہیں صاف صاف کہہ دے کہ ہم یہ گھر بیچنے والے نہیں ہیں انہیں اپنے حصے کی لالشی پڑی ہوئی انہیں یہ خیال نہیں کہ امی کا کیا ہوگا وہ کہاں جائیں گی ٹھیک ہے امی کو بھلے ہمارا خیال نہ ہو لیکن ہمیں تو ان کا خیال ہے نا بڑا ہی لالشی شوہر ہے اس کا کیا کر سکتا ہے امی نے بھی نا جلدی شادی کرنے کے چکر میں سے پھنسوا دی وہ کرتے رہے ہیں ان کی لالش پورے لیکن میں بتا رہی ہوں بھول کی فرمائشیں نہیں رکھیں آج کچھ مانگ رہے ہیں کل کو کچھ مانگیں گے میں تو کہہ رہی ہوں اس بارے میں اس معاملات کی ساری ڈیٹیلز جو ہے نا آپ آنٹی سے لے رہے ہیں وہ ایسے بھی چیزیں بھولتی رہتی ہیں اور پیسوں پہ تو سب کی ہی نظر ہوتی یہ اچھا رہے گا کہ اگر پیسہ اپنی اولاد کے ہاتھ میں ہی رہے ہیں ڈیٹیلز بتائیں نہ دیں وہ ساری ڈیٹیلز اپنی اولاد سے زیادہ دوسروں پر ٹرس کرتے ہیں وہ اور وہ حسن پیسے جمع کروانے ہو نکلوانے ہو حسن 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 اپنی اولاد تو چور نظر آتی ہے ان کو اور میں ڈیٹیلز کی بات کروں گا پتہ کیا بولیں لالچی ہو تو خیر یہ قصہ کبھی ختم نہیں ہو اپنی اپ چائے بنا دوں اچھا بہ بنا دیں بیگ بھی لے جانا تم سے اگر اپنا کارٹ کا اولو شوہر کابو میں نہیں آتا تو مجھے بتاؤ پولیس بھیجوا کے سیدھا کرواتی ہوں اسے کیا تم تو ویسے بچپن سے ہی خودگرز اور لالچی ہو لیکن وہ تمہارے بھائی اور بھابی وہ بھی تمہارے رنگ میں رنگیں گئے ہیں ماں کے پیسے پہ نظر لگائے بیٹھے ہیں پسرہ جو ہمدردی ہو ماں سے خودگرز ساری قربانی بس ماں سے ہی مانگیں گے بھائی پال پوسکر بڑا کر دیا کافی سمجھیں اس کو پر نہیں بس ماں کو ہی پریشر میں لانا ہے بھائی اولاد جو ہے نا یہ ایک مسیبت ہوتی ہے سر پہ اس سے تو بہتر تا نہ ہی ہوتی ہے شوہر صاحب جوانی میں ہی بیوہ کر کے چلے گئے یہ بھلا میرے سر پہ ڈال کے میں نے سنایا کہ زاہدہ با جی کے بچے بہت نیک اور فرما بردار ہیں بلکل صحیح سنایا تمہیں بھائی بڑی خوشکسمت ہے وہ بھائی دونوں بچے حتی کہ بہو بھی تاویدار اور فرما بردار ہیں ایسی خوشنسیبی تو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے آپ ان سے ایک بار مجھے ملوائیے گا ضرور ہاں ہاں ضرور ملوا دوں گی بہت اچھی خاتون ہیں بڑی بامروت باوقار اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے تو اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں کہ ان کے بچوں کی تربیت کی طرح ہمارے بچے بھی فرما بتا دو جائے صحیح کا بہت آئیڈیل شخصیت ہیں بھائی وہ تو اور ان سے ملنا تو کتنی خوشنسیبی کی بات ہے آج ٹی وی پر رات کو پروگرام آرہا ہے ضرور دیکھنا اور میں نے تو بھائی سارے محلے کو بتا لیا ہے ہاں ہاں ضرور دیکھوں گی اور وہ تو ویسی بھی میری آئیڈیل ہیں لیکن آپ ان سے ایک بار مجھے ملوائیے گا ضرور ہاں ہاں ضرور ملواؤں گی کیوں نہیں بہت لوگ ملنا چاہتے ہیں ان سے امی حسن آیا تھا یہ پیسے دے کر گا یہ لڑکا ہمیشہ غلط پک پہ آتا ہے ادھر دو ایسے امی ایک بات بولو یہ حسن کوئی اچھا لڑکا نہیں رگتا مجھے آپ اسے ہر کام نہ کروایا کریں میرے معاملات میں زیادہ دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے کام سے کام رکھو تمہیں تو اپنے علاوہ دنیا میں ہر کوئی برا لگتا ہے میں حسن پر پورا بھروسہ کرتی ہوں تم سب لوگوں سے زیادہ اپنے سب کام اسی سے کرواؤں گی لیکن امی آپ کو کوئی بھی کام ہوتا ہے آپ مجھ سے کہہ دیا کریں فرانہ سے کہہ دیا کریں تو دوسروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ویسی بھی میں کسی کام سے منا ہی نہیں کرتا آپ آپ دیکھو ساتھ وہ ریپورٹر آنے والی ہے میرا انٹرویو کرنے کے لئے میرے دماغ میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تم سے بحث میں پڑھو اس لئے تم برائے مہربانی میرا پیچھا چھوڑ دو جاؤ یہاں سے جاؤ موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہینہ کامل اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو آج بھی ہمارے شو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اپنے علاقے میں لوگوں کی بہت مدد کر رہی ہیں تو آئے چلیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا 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 اکیمتی وقت دیا نہیں نہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کامل سمجھا آپ میرے گھر آئیں بہت میں تو پریشان ہو رہی ہوں میرا زیکر آپ لوگوں تک کیسے پہنچ لیا آپ کا بہت شکریہ آپ اپنے سوشل بڑ کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہیں ہماری آرڈینس کو اچھا دراصل کیا سوشل بڑ کہہ رہی ہیں تو میں تو بس دیکھتی ہوں اپنے اردگرد اگر کسی کو تنہا کسی کو مصیبت میں یا کسی کو اداس تو میرا تو دیلی بیٹھ جاتا ہے میں سوچتی ہوں ہر انسان اپنے اپنے مسائل میں اپنے اپنی مسئلوں میں گھرا ہوا ہے اپنے ہی مسائل حل کرتا رہتا ہے لیکن اپنے اردگرد بھی دیکھنا چاہیے میرے خیال میں اگر آپ کا دل نرم ہو آپ اپنے اردگرد دیکھیں کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے کوئی اداس ہے کوئی تنہا ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ مدد کر سکتے ہیں تو میرا پیغام ہے سب تک کہ ان کی ضرور مدد کی جائے بس اتنی سی بات ہے توبہ توبہ کس قدر غلط بیان ہی کر رہی ہے اپنے ساس سرکت انہوں نے بڑھاپے میں ہی خوار کر دیا تھا اپنے بیٹے کو دیکھنے کیلئے ترز گئتے لیکن پھر بھی انہوں نے اجازت نہیں دیتی انہیں دیکھنے کی اور اب دیکھو کیسے باتیں کر رہی ہیں کہ بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے کیا ملے گا انہیں اس دکھاوے سے اپنی عزت شان اور شوقت تو لوگوں کی نظروں میں بڑھا رہی ہیں ہمارا کوئی خیال نہیں ہے ہمارا کوئی احساس نہیں ہے امی کیوں کر رہی ہے احساس انہیں سوچنا تو چاہیے اس سے پہلے کسی کو کچھ پتا چلے آپ امی کو روکیں پلیز اب تو حدی ہو گئی ہے اچھا بات تو سنو ان کی کوئی ضرورت ان کی کوئی جذباتی ضرورت ان کی کوئی ضرورت ان کی کوئی ضرورت ان کی کوئی مشورہ چاہیے تو پہلے میں ان کے لئے حاضر ہوتی ہوں اممہ اور یہ زاہدہ بی بی جو ہے نا انتہائی جھوٹی اور دھوکے بات عورت ہے اور ٹی وی بی بی نا جھوٹ بولنے کے پیسے لیتی ہے خبردار جو آپ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آئیں یہ لوگ نا ٹی وی بیٹھ کے پاس جھوٹی شانے دکھاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس آئندہ اگر میں نے اس کا پروگرام اس کھر میں دیکھا نا میں نے ٹی وی توڑ دینا ہے پیٹا ماں سے تو تمیز سے بات کر اوئے اببہ اوئے تو تو چپ کر جا کام کا نہ کاجگا دشمنہ نہ کاجگا ماں سے بات دے جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے شوہر کے انتقال کے بات آپ کی زندگی کس طرح بدلی ہاں مشکل پڑی بہت مشکل پڑی بہت مشکل پڑی لیکن پھر حمد تو کرنے پڑتی ہے میں نے سکول میں پڑھانا شروع کیا بچے ابھی پڑھ رہے تھے بیٹی کالج میں تھی بیٹا یونیورسٹی میں اور باپ کے جانے سے بہت زیادہ ڈسٹر بھی تھے تو پھر میں نے مہا ہی نہیں باپ بن کر ان کا ساتھ دیا بس بہت ہمت کی اور گھر کو کام کو بچوں کو سب کچھ منیج کرتی رہی دیکھ لیں بس ٹھیکی منیج کر لیا آپ ہماری آرڈینس کو کوئی میسیج دینا چاہیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح لوگوں کی مدد کریں ہاں بس میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گی زندگی جیسی بھی ہو آپ کے سامنے جو بھی مشکل آئے ہمت نہیں ہار لیچے ہس بود بنایا امی آپ نہ شاید وقت بھول گئی جب آپ کی کمی محسوس کر کے ہم رویا کرتے تھے آپ کی توری کا حساس تو ہمیں تب ہوتا تھا جب آپ جوب پر جایا کرتی تھی ایک ایک پل کے لیے ایک ایک پل کے انتظار میں ہم ترستے رہتے تھے آپ کے پیار کے لیے ترستے رہتے تھے امی آپ کو نہ آپ کو صرف جوب ہی کرنا آیا ہے باقی گھر کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں یہ نہ آپ کو پہلے کبھی آیا اور نہ آپ پتہ نہیں کیوں کیوں آپ کو صرف ہم سے ہم سے دوری ہی سمجھ آتی ہے ہم تو ہم تو آج بھی آپ کی قربت اور محبت کے لیے ترستے رہتے ہیں اگر لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو قسم سے انہیں بہت افسوس ہو لیکن آپ کو آپ کو کبھی نہیں ہونے والا آپ کو کبھی نہیں ہونے والا آپ کو کبھی نہیں ہونے والا امی کہاں جا رہی ہیں ہر چیز اب تمہیں بتا کے کرنی پڑے گی رابع خالہ کیاں جا رہی ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پھر ان کا بیٹا حسن ہے نا دوبائی جا رہا ہے تو اس سے بھی ملنا ضروری ہے جو گھر میں بیماروں ان کے بارے میں بھی پوچھ لیا کریں بھار والوں کے لیے تو بڑا وقت ہے لیکن گھر والوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے ہمیں آپ کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے بابا سنتی ہیں تو آپ خوش ہو جاتی ہیں ٹی وی شوز پہ جا کے اپنی بہو کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں لیکن اب تک آپ نے مجھے دل سے اپنی بہو قبول نہیں کیا ہے بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری اپنی ہاتھ میں راؤ کتی چالاک ہو تو اپنے میاں کے سامنے تو میری بڑی آؤ بھگت کرتی ہو اور پیچھے سے یہ زبان درازی میں ساتھ کے سامنے بھی یہ ہی کہتی فکر کتنی بیمار تھی آپ صبح سے گئیں شام میں واپس آئیں میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا میں چاہتی تو آپ کو بہت کچھ کہہ سکتی تھی لیکن میں خود چاہتی ہوں کہ آپ کے اوپر گھر کی زمیداری نہ ہوں لیکن ہمیں آپ کی کمی بہت محسوس ہوتی اس لئے آپ آج گھر پر روکشا ہے وہ میری بہن آرہی ہے شوہر کے ساتھ تو میں تو سارا دن کچھن میں نہیں کھڑی رہ سکتی تو آپ پہ کام کرنا ماسی کے ساتھ مل کر کھانا بنا لینا ساد بھی کہہ رہا تھا کہ بڑا ٹائم ہو گیا امی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا رہا میں گھر بیٹھ کے تم لوگوں کی نوکری نہیں کر سکتی تمہاری طبیعت خراب ہے نا تو مہن کو فون کرو تم دعوت نہیں کر سکتی تمہاری طبیعت خراب ہے اس سے بتاؤ نا یا پھر اپنے شوہر سے کو بازار سے کچھ لیا ہے میرے بھی کس چیز کا احسان ہے بھئی بڑی ڈھیٹ ہے اس عمر میں بھی رحم نہیں اللہ تعالی پلیز انہیں ہدایت دیں امی ایک بیوہ کو حصہ ملتا ہے نا جاہداد کا تو آپ اپنے لیے ایک کمرے کا مکان لے لیجئے گا باقی ابو کی پینشن تو آپ کو ملی رہی ہے اس سے آپ کا گزارہ ہو جائے گا اے کس قدر خود غرض لڑکی ہو تم بیٹیاں تو ماں کی دکھ سک کی ساتھی ہوتی ہیں یہ بیٹے ہوتے ہیں جو لاپرواہی کرتے ہیں پر تم تم شروع سے ہی خود غرض اور بے حصو یہ کیا آپ مجھے خود غرض خود غرض کہتی رہتی ہیں میں اپنا حصہ اور اپنا حق لینا چاہتی ہوں تاکہ میری بھی آگے کی زندگی سکون آرام اور سہولت سے گزرے فرنا بارس وہ تو کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے وہ بھی آپ ہی کی پسند تھی نا ایک نمبر کا نکھٹو شوہر ملائے مجھے بہت ہی بدزبان لڑکی ہو تم ٹھیک کہتا ہے تمہارا شوہر میری ایسی تربیت نہیں تھی امی نبھات تو پھر بھی رہی ہوں نا میں مجھے میرے بزنس کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے امی تھوڑا سا تو رحم کر لے مجھ پر تھوڑا سا تو احساس کر لے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس گھر کا فیصلہ کر لیں یہی بات اببو نے بھی مرتے وقت آپ کو کہی تھی یاد ہے آپ کو دیکھ لے امی اکیلا میں ہی پریشان نہیں ہوں زینب کو بھی بہت پریشان کر رکھا ایک تو اس نے کمبے سے شادی کر دی اس کی اور اب باپ اس کا حصہ بھی نہیں دی رہی اسے بھائی آپ بھی سن لے یہ گھر اببو نے ہم دونوں کے نام پر کیا تھا امی کے نام پر ایسی بہت سی دکھانے مجھے میرا حصہ چاہیے بس جو تم دونوں چاہتے ہونا وہ نہیں ہونے والا جو کرنا ہے کر لو میرے جیتے جی تم دونوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے امی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یاد ہے اببو بھی کتنا ڈرتے تھے امی سے بات کرتے ہوئے ہمارا بھی وہی حال اگر آپ زینب کو اس کا حصہ دے دیں گی تو گھر کے کافی مسئلہ حال ہو جائیں گے اچھا پس پس ہوں گی نہیں ہے اس معاملے سے اور سہر تمہارے باپ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں میں نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا اس لئے آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا کیا تھا تو احسان مانو تم دونوں میرا امی ہمیں پیسو کی ضرورت ہے آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی ہیں اچھا اچھا پس دے دوں گی دے دوں گی یہ رونا دھونا بند کرو پانچ لاک روپے دے سکتی ہوں تمہارے شوہر پہ میں بلکل بھروسا نہیں کرتی جاو اب جاو یہاں سے بس جان چھوڑو لیکن تAKE اللہ دیو مجھel مجھel میں کس کو دوں گی تم بینک سے پتا کرو نا امی بینک میں فون کیا ہے ان سے پوچھا تھا میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کی امی نے چیک دے کر سارے پیسے نکلوا لیے کسی دی ہیں آپ نے میں نے تو کسی کو نہیں دیے کہاں چلے گئے امی یاد کریں کسی کو تو دیوں گے میں تو چیک بک صرف حسن کو دیتی تھی او میرے خدایا کیا میرے مولا اتنا بڑا دھوکہ کر گیا وہ امی میں نے آپ کو کہا تھا وہ بھروسے مند آدمی نہیں ہے مجھے کیا پتا تھا مجھے کیا پتا تھا وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر جائے گا امی آپ ہم سے تو سارے پیسوں کا حساب لیتی اور اس سے نہیں فون کر رہی اسے کہاں ہے وہ وہ تو پچھلے ہم سے دبائی چلا گیا what میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ گہروں پر بھروسہ مت کیا کریں اپنوں پر بھروسہ کرتی نہیں اور اسے چیک بک دیتی آپ نے اب پچھتائیں بیٹھ کر یا اللہ یہ میں نے کیا کیا اس سے تو میں اپنے بچوں کو ہی سارے پیسے دے دیتی وہ کہتے رہ گئے مجھ سے حسن حسن میں نے تم بھی اتنا بروزہ کیا اللہ تمہیں پوچھے گا موسیقی موسیقی میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں موسیقی واجت صاحب سے بات ہو گئی ہے وہ یہ گھر بیچ رہے ہیں تم لوگوں کو تم لوگوں کا حصہ مل جائے گا اور آپ آپ کی محبت بھروسہ پیا وہ کہاں سے ملے گا اب میں پوری دنیا کو یہی لگتا ہے کہ ہم ایک مثالی خاندان ہیں لیکن اب انہیں کون بتا ہے کہ ہم صرف ظاہری طور پر ایک مثالی خاندان ہیں امی ہمیں ہمیں آپ کا وہ پیار چاہیے جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے امی جو کچھ ہوا نا اسے بھول جائیں گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو جائے تو بہتر ہے اب زینب کو بھی اس کا حصہ نہیں چاہیے وہ کہتی اس کے شوہر نے جو کچھ بھی کرنا ہے خود کریں اس کے پیسوں سے نہیں ہمیں ہمیں صرف آپ کی محبت چاہیے اور صرف آپ کا بھروسہ اور یہ گھر یہ گھر میرے باپ کی نشانی ہے ہم اسے ہرگز نہیں بیچیں گے ہم سب مل کر یہی رہیں گے ہمیں صرف آپ کا بھروسہ چاہیے یہ محبت کا جھوٹا دکھاو کرنے سے کیا فرک پڑے گا ملٹا ہمارا ہی نقصان ہو گئی اور اس دنیا کیا کیا ہے یہ تو باتیں بناتی ہیں باتیں بناتی رہے گی انہیں کوئی فرک نہیں پڑتے ہیں فرک پڑے گا تو صرف ہمیں نے ہی نزاوے کیا ہے چاہیے آپ پڑے گا تو مجھے میری چاہیے پڑے گا یک چاہیے پڑے گا چاہیے آپ پڑے گا ہمیں پڑے گا مجھے پڑے گا چاہیے آپ پڑے گا چاہیے اسی ملوہا ہے مجھے پڑے گا موسیقی